اسلام علیکم اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب لوگ گھریئے سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو ونٹر فلاورز کو سیڈ سے گروہ کرنے پر جو ہمارے پاس سیڈلنکس ہوتی ہیں تیار ان پر ہے ان کا اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ونٹر فلاورز اور ونٹر ویجیٹیبلز بہت زیادہ جب آپ کے پاس سیڈ سے سیڈلنکس تیار ہو گئی ہوں یا سیپلنکس جو ہیں ان کو جب شفٹ کرنا ہوتا ہے تو موسٹی گارڈنرز کے پاس پورٹس کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے آپ کے پاس جتنے زیادہ پلاسٹک کے پورٹس ہوں کلے پورٹس ہوں تو پھر بھی آپ کے پاس کم ہی ہوتے ہیں پلانٹس کچھ نہ کچھ سیڈلنکس ایکسٹرا آپ کے پاس بچ جاتی ہیں میرے پاس بھی بہت سی ونٹر فلاورز کی سیڈلنکس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ تیار ہو چکی ہیں اور ان میں کافی زیادہ ورائیٹیز ہیں اور اس کے علاوہ ونٹر ویجیٹیبلز کی بھی سیڈلنکس کافی زیادہ میرے پاس تیار ہو چکی ہیں لیکن اگر آپ اس طرح خوبصورت سی فلاورنگ چاہتے ہیں دھیروں دھیر تو آپ کو بہت سے پورٹس ارینج کرنے پڑتے ہیں تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایسے پورٹس جو ہیں وہ بنانا شیئر کروں گی جو بالکل فری آف کاسٹ ہیں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹ میٹیریل سے آپ ان پورٹس کو بنا سکتے ہیں یہ بلک کلر کے گرو بیکس جو ہیں موسلی نرسری پہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں لیکن میں نے دو چار نرسری سے ان کو پرچیز کرنے کا سوچا تو وہ اس چیز کو سیل آؤٹ نہیں کرتے پتہ نہیں اب یہ کیا وجہ ہے وہ اس چیز کو سیل نہیں کرتے ان کے پاس اویلیبل ہی نہیں ہوتے تو پھر اس کا جگار جو ہے اس کا میں نے یہ نکالا کہ اس گرو بیکس کو گھر پر میں خود سے کیسے تیار کروں تو اس ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا ویڈیو وہ بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے میں ان پورٹس کو آپ کے ساتھ فل کرنا بھی سکھاؤں گی یہ پورٹس کم از کم 20 انچ کے ایک کلے پورٹس سے زیادہ جو ہے مٹی ان کے اندر آ جائے گی آپ ان میں کوئی بھی ونٹر ویجیٹیبلز یوز کر سکتے ہیں گرو کرنے کے لیے اور آپ کے ساتھ ساتھ میں یہ شیئر کر رہی ہوں اپنی ونٹر فلارز کی جو سیڈلنگز میں نے سوکی تھی وہ اور اس کے علاوہ ونٹر ویجیٹیبلز کی سیڈلنگز بھی ہیں تو یہ ہیں پینزی کی سیڈلنگ اور سٹار فلوکس کی پھر اس کے بعد انول ڈیزی جو ٹرائی کلر ڈیزی بھی کہلاتا ہے نرسریشیم دو طرح کے ہیں میرے پاس ان میں سے ایک ویریکیٹڈ والی ورائیٹی بھی ہے اور اس میں چھ ساتھ کلرز بھی ہیں میرے پاس تو یہ سب جو سیڈز ہیں میرے پچھلے سال کے سیو کی ہوئے پلانٹس کے ہیں تو کافی زیادہ تعداد میں میرے پاس مقدار میں سیڈز تھے اور مختلف ویجز میں ان کو گرو کر رہی ہوں ایک بیج تو تقریبا میں شیفٹ بھی کر چکی ہوں چھوٹے کپس میں تو اب جو ہے دوسرا تیسرا ویج جو ہے میرا ریڈی ہو رہا ہے تو اتنی زیادہ سیڈلنگ اگر میرے پاس کرو ہو گئی ہے ماشاء اللہ سے تو ان سب سیڈلنگز کو شیفٹ کرنے کے لیے اب میرے پاس پورٹس کی کافی زیادہ کمی ہو چکی ہے میرے پاس کلے پورٹس بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں پلاسٹک پورٹس بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں تو وہ سبھی جو ہیں آہستہ آہستہ کر کے تو فل ہوتے جا رہے ہیں لیکن پلانٹس ہیں وہ ابھی کافی زیادہ میرے پاس موجود ہیں سیڈلنگز یا سیپلنگز جن کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ سویٹ پیس کے سیڈز ہیں جن کو میں نے دو بہت جس میں گروہ کیا تھا کچھ تو ٹرانس پلانٹنگ کے یعنی شفٹنگ کے کافل ہو چکے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ابھی تھوڑے چھوٹے پلانٹس ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بہت سی قسم کے فلاڈز وہ ہیں وہ سیڈز گروہ کی ہیں ان میں نسٹریشیم بھی ہیں جو ڈہلیا کی مکس سیڈلنگز بھی ہیں سٹار فلوکس وربینہ اور یہ جو ہیں الائسم کے دو کلرز ہیں سویٹ الائسم جو ہے بہت ہی خوبصورت ونٹر کا فلاڈرنگ پلانٹ ہے اور یہ بھی میں نے سیڈز سے ہی گروہ کی ہیں میرے لاسٹ یئر کے سیڈز جو میں نے سیف کیے تھے وہ میں ایک بڑے سے شیلو پورٹ میں ان سب کو لگا دیا اور یہ انویلک رسینتمم کے سیڈز میں نے گروہ کیے تھے اس کے ساتھ یہ کاسموس ونٹر اور سمر والے دونوں ہی میں نے گروہ کیے تھے اور اب یہ پورٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں یہ کس چیز سے بنے ہیں یہ پورٹ جو ہیں آپ گاربیج بیک جو ہوتے ہیں یا آپ بین لائنرز جن کو کہہ سکتے ہیں وہ والے بڑے بڑے سے پولیتھن بیکز ہیں اور یہ سب سے بڑا والا پولیتھن بیک تھا جس کے اندر میں نے تقریباً تین حصے سے بھی زیادہ جو ہے اس میں کچن ویسٹ اور گارڈن ویسٹ میں نے بھرا ہوا ہے اور اوپر صرف اس کے اندر چار انچ جو ہے وہ سوائل ہے سوائل بھی میری پرانی جو گارڈن سوائل ہے وہ ہی میں نے اس کے پر فل کی ہے دیکھیں یہ کتنا بڑا جو ہے گروہ بیک میرے پاس تیار ہو چکا ہے اس کو میں نے اچھے سے دبا دبا کے اس میں ویسٹ جو ہے اس کو بھر کے اوپر تین چار انچ تک مٹی کی ایک لیئر جو ہے وہ بنا دی اور اس کو میں نے ایک وک پہلے بھر دیا تھا اور اس میں پانی دے دیا تھا جتنی مٹی بغیرہ اور سب کچھ بیٹھنا تھا وہ بیٹھ چکا ہے آشتہ آشتہ یہ ڈی کمپوسٹ ہونے کے بعد مزید نیچے بیٹھتا جائے گا اب میں اس میں سیڈلنگ شفٹ کر سکتی ہوں جو ان سے بھی ونٹر فلارز یا ویجیٹیبلز جو ہیں وہ مر ان میں گرو کرنا چاہوں گی دائریکٹ سیڈز بھی گرو کر سکتے ہیں یہ ایک گرو بیک اس کے ساتھ ہی اور میں نے جو ہے وہ کچھن ویسٹ وغیرہ اس میں میں بھر رہی ہوں ساتھ کے ساتھ اور اوپر اس کو کور اس لیے کیا تھا کہ مچھر وغیرہ جو ہیں وہ نہ بنے یا انسیکٹ جو ہیں وہ نہ بنے تو جب یہ فل ہو جائے گا تو پھر اس کو بھی میں مٹی کے ساتھ کور کر کے اوپر کوئی بھی فلارنگ یا فروٹنگ پلانٹس یا ویجیٹیبلز جو ہیں ان کو گرو کر دوں گی تو میرا یہ جو ہے پلاسٹک کے پولی تھن بیگ جو ہیں یا بین لائنرز کا ایک ٹاور ہے جس کو میں نے پچھلے سال گرو کیا تھا فلحال کرمیوں میں تو میں نے اس میں پرسلین گرو کی تھی لیکن پچھلے سال شاید آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہو تو میں نے اس میں پیٹونیا ٹاور بنایا تھا یہ سیم وہی پیٹونیا ٹاور ہے جس میں میں نے پیٹونیا کی بہت سے سیڈلنگ شفٹ کی تھی اور یہ پھولوں سے پورا بھرا ہوا تھا تو اس کو میں نے بالکل بھی نہیں اپنی اس ایک جگہ سے ہلایا اور جب سمر سیزن سٹارٹ ہوا تو میں نے اس میں بہت سے پرسلین کی کٹنگ سٹرو کر دیں اور پوری گرمیاں اس میں پرسلین کے فلارس کھلتے رہے اب میں اس پرسلین کو نکال کے تو اس میں مزید کوئی ونٹر فلارس ہو ہیں وہ گروہ کر سکتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ وہ پیٹونیا ٹاور ہے جو پچھلے سال میں نے اسی جو گروہ بیکس کہہ سکتے ہیں یا بین لائنرز کہہ سکتے ہیں ان میں میں نے گروہ کیا تھا تو اس کا ڈیٹیل پروسس دیکھنے کے لیے آپ میری لاسٹیر کی پیٹونیا ٹاور کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہ میرے چینل پر موجود ہے تو دیکھیں کتنی خوبصورت سی فلارنگ اس میں ہوئی تھی اور تقریباً ایک سال سے اوپر کا ٹائم ہو چکا ہے ابھی بھی یہ بالکل ویسے کا ویسے ہے کچھ بھی اس میں جو ہے وہ خراب نہیں ہوا نہ ہی جو بین لائنرز ہیں وہ کہیں سے پھٹے ہیں یا خراب ہوئے ہیں اب میں اگر چاہوں تو انہیں ایک اور سیزن جو ہے وہ یوز کر سکتی ہوں یہ میں آپ کو اس طرح شو کر رہی ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈیوریبل ہوتے ہیں اور بالکل بھی یہ پھٹے نہیں ہیں بالکل بھی خراب نہیں ہوں گے آپ ان کو سردیوں میں آرام سے یوز کریں گھرمیوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں ایک سیزن تو بہت آرام سے جو ہیں یہ نکال سکتے ہیں تو اب آپ کو پوٹس کی بلکل بھی کمی نہیں ہوگی دیکھیں یہ بلکل وہی ہے کسی بھی گروس سٹور سے آپ کو ایزی لی یہ جو بین لائنرز ہیں وہ مل جائیں گے اور بہت چیپ ٹرائس میں سستے سے آپ کو اس طرح سے ایک رول مل جاتا ہے جس کے اندر بیس پچیس کے قریب اس کے بین لائنرز ہوتے ہیں جن کو آپ ڈبل فولڈ کر کے ایزی لی گرو بیکس کی شکل دے سکتے ہیں اس میں تھوڑی آپ کو یہ احتیاط کرنی پڑے گی کہ جب آپ ایک بار پلانٹس اس میں لگا دیں تو پھر بار بار ان کی جگہ نہیں چینج کریں ان کو اپنی ایک جگہ سے دوبارہ ہلائیں اور اس میں ڈرینی چھول آپ نے کافی زیادہ بنانے ہیں اور بہت ایزی لی اس میں پلانٹس کرو ہوتے ہیں سمپلی کسی بھی پوٹ کی عام پوٹ کی طرح آپ اس میں پلانٹس کرو کر سکتے ہیں اور بہت اچھے سے اس میں پلانٹس کی روٹس پھیلتی ہیں آپ سمر میں یا ونٹر میں کسی بھی سیزن میں آپ اس میں پلانٹس کرو کر سکتے ہیں میرا یہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ان گرو بیکس میں پلانٹس بلکل بھی خراب نہیں ہوتے ہر طرح کے پلانٹس بہت ایزی لی اس میں ایک دو سیزن تک تو بڑے اچھے سے گرو ہو جاتے ہیں کسی بھی قسم کے مہنگے سے مہنگے جو گرو بیکس ہوتے ہیں ان کے جتنا یہ ڈیوریبل ہوتے ہیں اتنا ٹائم یہ ایزی لی گرو کر مطلب ان میں پلانٹس کرو ہوتے ہیں تو آپ بے فکر ہو جائیں مہنگے مہنگے پلانٹس جو ہیں ان کو خرید نہ چھوڑ دیں ان میں آپ ایزی لی کوئی بھی ونٹر ویجیٹیبلز جو ہیں وہ گرو کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو انفرمیٹیب لگی ہو تو ضرور لائک شیئر کر کومنٹ کریں کومنٹ باکس میں کوئی بھی کوسٹن کر سکتے ہیں تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ